بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسم سی اردو میں خوش شام دید سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور سکرین پر دکھائی دینے والا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا جیک ایمی ہیلری اور براؤن اپنی گاڑی میں بیٹھے لندن شہر میں رات کے پونے وارہ بجے سیر کرتے پھر رہے تھے وہ چاروں بہترین دوست تھے جیک ایمی کا بوائی فرینڈ اور براؤن ہیلری کا بوائی فرینڈ تھا وہ چاروں بڑی دیر سے لاؤن ڈرائیو پر نکلے ہوئے تھے اسی طرح گھومتے گھوماتے وہ سب ایک بلکل سنسان سی جگہ پر آ گئے اور پھر اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ان کی گاڑی رک گئی کیا ہوا جیک گاڑی کیوں روک دی ایمی نے پوچھا گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اور پیٹرول ہے بھی نہیں جیک نے سٹیرنگ پر مکہ مارتے ہوئے کہا اوہ شیٹ اب کیا کریں گے ایمی اور ہیلری پریشان ہو کر بولیں چلو گاڑی سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں شاید یہاں آس پاس سے کوئی مدد مل جائے براؤن نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہا اس ویرانے میں ہمیں بھلا کہاں کوئی مدد ملے گی ہیلری نے اپنے سنہری بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا کوئی نہ کوئی تو یہاں رہتا ہی ہوگا جیک نے کہا ارے کوئی نہیں رہتا ہوگا یہاں سوائے بھوت پریت کے ایمی نے اپنا سر تھام کر کہا دونوں لڑکیاں کافی پریشان نظر آ رہی تھی لیکن لڑکے پھر بھی اتنا نہیں گھبر آ رہے تھے چلو باہر نکلو گاڑی سے براؤن نے کہا کیوں کیا مطلب ہیلری نے پوچھا مطلب یہ کہ جب تک ہم لوگ باہر نکل کر مدد نہیں جھونڈیں گے تو بات کیسے بنے گی اب کوئی خود تو چل کر آئے گا نہیں ہمارے پاس براؤن نے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور ساتھ ہی ہیلری کا ہاتھ پکڑ کر کھنچا اور اس سے بھی باہر نکال لیا جیک نے بھی زبردستی ایمی کو گاڑی سے باہر نکالا اوہ چھوڑو میرا ہاتھ جیک کہاں لے کر جا رہا ہو مجھے ایمی تنک کر بولی زیادہ نخرے مت کرو ڈارلنگ اور سیدھی طرح چلو میرے ساتھ اچھا ٹھیک ہے لیکن کہاں لے کر جا رہا ہو یہ بھی تو بتاؤ ایمی بولی ارے یار تم بولتی ہو بہت بولتی ہو کتنا بولتی ہو جی تو کر رہا ہے تمہارے موں پہ ٹیپ چپکا دوں جیک نے مسکر آ کر کہا تو ایمی مزید چڑ گئی بس یوں سمجھ لو کہ ہم تمہیں انجانی منزل کی طرف لے کر جا رہے ہیں براؤن ہنس کر بولا اور پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد یہ چاروں رک گئے کیونکہ اب انہیں ایک بہت بڑا قلعہ نظر آ رہا تھا رات کے پہر سنسان اور ویران جگہ پر یہ قلعہ بہت ہی پرسرار اور حیبتناک لگ رہا تھا وہ لوگ بری طرح حیران رہ گئے ایمی اور ہلری کی ریڑ کی ہٹی میں سردی کی شدید لہر دوڑ گئی واؤ کتنا خوبصورت ہے براؤن نے خوشکوار حیرت سے کہا درست کہتے ہو بہت شاندار ہے اور تم نے دیکھا کہ قلعے کے اندر روشنی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اندر لوگ موجود ہیں جیک نے تائید کی اور تو اور قلعے کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے چلو اندر چلیں نہیں نہیں میں اس قلعے میں نہیں جاؤں گی ہلری نے صاف انکار کر دیا زیادہ ڈراما بازے نہیں کرو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا براؤن نے کہا اور پھر وہی ہوا لڑکیوں نے بہت شور مچایا چھین چلائیں لیکن براؤن نے ہلری کو اور جیک نے ایمی کو زبردستی اٹھا لیا اور قلعے کے اندر گھس گئے اندر سے قلعہ بہت شاندار تھا اب تو لڑکیاں بھی اپنا ڈر بھول کر دلچسپی سے اندرونی مناظر دیکھنے لگیں اچانک ایمی کو شرارت سوجی اور وہ ایک عدا سے اپنے بال چھٹک کر بولی شہزادہ جیک کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے مجھ جیسی خوبصورت لڑکی آپ کو کہیں نہیں ملے گی آہ نہیں شکریہ میس وہ کیا ہے کہ مجھے چاہنے والے اور بھی بہت ہیں جیک نے اپنے لبوں پر ایک دل فریب مسکرات سجاتے ہوئے وہاں موجود پریوں کے مجسموں کے پاس جاتے ہوئے کہا ایمی کا مو بن گیا جبکہ ہلری کھر کھلا کر ہنس پڑی اور بولی ایڈیٹ لڑکو شکر کرو کہ ہم جیسی ہسینائیں تمہارے ساتھ ہیں ورنہ گاجر مولی جیسا مو ہے تم لوگوں کا اچھا خیر ہسی مزاق چھوڑو دوستو اور یہ سوچو کہ آخر یہ قلعہ ہے کس کا میں نے آج تک اس کے بارے میں نہیں سنا براؤن نے سنجیدگی سے کہا تم ٹھیک کہتے ہو میں نے بھی پہلے اس قلعے کے بارے میں کبھی نہیں سنا جیک نے بھی تائید کی اور تو اور بھلا اس قلعے میں ہمارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جس نے یہ شمعے روشن کی ہوئی ہیں ہلری بولی اور یہ شمعے بلکل پرانی طرز کی ہیں بلکل ویسی جیسی بادشاہوں کے زمانے میں ہوتی تھی بھلا اب کس کے پاس ایسی شمعے آگئیں ہیمی نے کہا ذرا ایک منٹ ٹھہرو کہیں یہاں کسی فلم کی شوٹنگ وغیرہ تو نہیں چل رہی اور یہ پرانی طرز کی شمعے اس لیے جلائی گئی ہوں جیک نے اپنا خیال ظاہر کیا ارے نہیں یار اگر ایسی بات ہوتی تو باہر ان لوگوں کی گاڑیاں وغیرہ خڑی ہوتی براؤن نے اس کی بات کی نفی کی ہاں یہ تو ہے چلو جو بھی ہے فلال انہیں ڈھونڈو جنہوں نے اس قلعہ میں چراغہ کیا ہوا ہے جیک بولا ایسا کرتے ہیں وہ جراداری نظر آ رہی ہے وہاں چلتے ہیں براؤن نے کہا ہاں یہ ٹھیک رہے گا سب نے ہامی بھر لی اور اس طرف کو چل دئیے اس کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے ہیلری نے کہا اور فوراں سے ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھل گیا چاروں دوستوں نے جب اندر کا منظر دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں سامنے چھت سے ایک لڑکی کی لاش لٹکی ہوئی تھی اس کے گلے میں پھانسی کا پھندہ تھا اور لباس بلکل کسی شہزادی جیسا تھا اچانک ہی اس لڑکی کے ہونٹھیلے اور بولی تم لوگوں نے میری آخری آرام گاہ میں قدم رکھا ہے تو اب یہی جگہ تمہاری بھی آرام گاہ بنے گی وہ چاروں خوف کے مارے چیختے چلاتے وہاں سے بھاگے وہ سیدھا قلعے کے دروازے تک پہنچے لیکن وہ تو بند پڑا تھا سب پریشان ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر زور لگا کر دروازہ کھولنے لگے لیکن وہ نہ کھلنا تھا نہ کھلا او مائے گاڈ یہ ہم کہاں آ کر پھنس گئے ہیلری روتے ہوئے بولی یہ قلعہ تو عزیب زدہ ہے جیک نے بھی اتنا ہی کہا تھا کہ سامنے سے وہی لڑکی شہزادیوں والا لباس پہنے آگئی اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا بھی تھا جس نے پرانے طرز کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اپنے کڑوں سے وہ غریب لگتا تھا میں شہزادی لوسی ہوں اور یہ وہ لڑکا ہے جس سے میں پیار کرتی تھی اور آج سے کئی سو سال پہلے یہاں میرے والد صاحب کا نوکر ہوا کرتا تھا اور ہماری خدمت پہ معمور تھا میرے سامنے اس کی نظریں ہمیشہ چھکی رہتی تھی میرے کام کا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھتا میں اس کی معصومیت اور خدمت گزاری سے متاثر ہوئی اور اس طرح مجھے اس سے پیار ہو گیا یعنی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا میرے والد سے یہ برداشت نہ ہوا کہ ان کی بیٹی جو کہ ایک شہزادی ہے ایک کام سے نوکر سے شادی کرنے چلی ہے انہوں نے اس بیچارے کو موت کی سزا سنا دی اور اس کا سر کلم کروا دیا اس کے مرنے کے بعد اس کے غم میں میں نے خود کو پھانسی پہ لٹکا لیا کیوں کہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی تم لوگ بھاگنے کی کوشش کر کے دیکھ سکتے ہو لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم لوگ یہاں سے بچ کے نہیں نکل سکو گے اس لڑکی نے اپنا تعارف کرایا وہ سب بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے آخر تم ہم سے کیا چاہتی ہو ایمی نے حمد کر کے پوچھا لوسی نے زوردار کہکہ لگایا اور بولی تمہاری جان تمہاری زندگی میں تم لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں گی دوستو یہاں سے بھاگو کوئی راستہ ڈھونڈو یہاں سے نکلنے کا براؤن نے چیخ کر کہا اور سب کو ساتھ لے کر ایک طرف بھاگا کہ اچانک قلعہ میں ساری شمیں بجھ گئیں ارے یہ کیا ہوا براؤن نے کہا ہیلری تم کہاں آؤ اندھیرہ بہت ہے کچھ نظر نہیں آرہا ہیلری ہیلری جواب دو اگر وہاں ہیلری ہوتی تو جواب دیتی وہاں براؤن کے علاوہ کوئی نہیں تھا سارے ساتھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے اجانک ہی شمیں جل اٹھیں اور ہر طرف روشنی پھیل گئی براؤن نے بدھاواسی کی عالم میں درودر دیکھا تو اسے سامنے سے ہیلری آتی ہوئی دکھائی دی وہ سیدھی اس کے پاس آئی اور بولی براؤن چلو چلیں ہمیں یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا ہے وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بول رہی تھی پھر اس نے براؤن کا ہاتھ تھاما اور ایک طرف کو کھینچتی ہوئی لے گئی وہ راستہ براؤن کو جانا پہچانا لگ رہا تھا ہیلری اسی رہداری میں آ کر ٹھہر گئی پھر بولی میری آنکھوں میں دیکھو براؤن اور بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے براؤن نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا اپنا انجام ہاں براؤن تمہارا انجام یہی ہے چلو آگے قدم بڑھاؤ براؤن نے اندر اسی کمرے میں قدم رکھا جہاں کچھ دیر پہلے لوسی کی لاش چھت سے لٹک رہی تھی پھر براؤن نے پھانسی کا پھندہ لے کر اپنے گلے میں ڈال لیا وہ بلکل انجانے سہر میں کھو گیا تھا پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کا سانس گھٹ کر رہ گیا اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی ہیلری کا وجود اچانک لوسی کے وجود میں تبدیل ہو گیا اور وہ مسکرا کر بولی یہ تمہاری آخری آرامگاہ ہے براؤن دوسری طرف اندھیرے میں ہیلری بھاگ رہی تھی براؤن ایمی جیک کہاں ہو تم لوگ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے اچانک اس کا پیر مڑا اور وہ تکلیف سے اکراہتی ہوئی فرش پہ گر گئی اور ایک دم سے ساری شمیں روشن ہو گئیں تو وہ سنبھل کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پتہ نہیں کہاں چلے گئے سب مجھے چھوڑ کے میں کیا کروں وہ سسکیاں لے کے رونے لگی پھر اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور اس نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایمی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی اس کے لبوں پر مسکراہت تھی ہیلری تم کہاں رہ گئی تھی ہم کب سے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور خوشی کی بات یہ کہ ہمیں یہاں سے باہر جانے کا راستہ مل گیا ہے چلو یہاں سے چلیں ایمی نے اتنا کہہ کر ہیلری کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑا کیا ہیلری کے پاؤں میں چوٹ آئی تھی اس لئے وہ لڑکڑا کر چل رہی تھی ایمی اسے لے کر اسی رہ داری میں آ گئی یہ کیا ایمی یہ تو وہی جگہ ہے ہیلری نے حیرت سے پوچھا ہاں یہ وہی جگہ ہے یہ تمہاری آرامگاہ ہے آخری آرامگاہ ایمی نے جواب دیا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ایمی تمہیں کیا ہو گیا ہے ہیلری ہکلاتے ہوئے بولی میری آنکھوں میں دیکھو کیا نظر آ رہا ہے بولی مجھے اپنا انجام نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ تھی وہ آگے بڑھی اور کمرے میں داخل ہو گئی آگے بڑھو ہیلری یہی تمہاری منزل ہے ایمی نے کہا ہیلری نے آگے بڑھ کر دیکھا سامنے براؤن فانسی پر لٹکا ہوا تھا اس نے بھی اپنے گلے میں فانسی کا پھندہ ڈالا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے آنکھیں بند کر لی ایمی اپنے اصلی روپ میں آ گئی یعنی لوسی کے روپ میں اور وہاں سے چلی گئی اب یہاں بلکل گھپ اندھیرے میں ایمی اکیلی رہ گئی رو رہی تھی جیک کہاں ہو تم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اچانک ساری شمعہ روشن ہو گئی اور اپنے بلکل سامنے جیک کو کھڑے دیکھ کے وہ بری طرح گھبرا گئی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سامنے کھڑکی سے باہر جا گری لیکن جیک نے لمہ بھر کی دیر کیے بغیر اسے بازوں سے پکڑ لیا اور ہدایت کی کہ بلکل نہ گھبراو اور پھر جیک نے زور لگا کر اسے اندر کھیچ لیا تھوڑی دیر بعد ایمی اپنی سانس بحال کرتی رہی اور پھر جیک کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی بس ایمی رو مت ہمیں باہر جانے کا راستہ مل گیا ہے چلو چلتے ہیں جیک نے بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اوہ شکر ہے جیک کہ باہر کا راستہ مل گیا ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ بس آج یہیں مر جاؤں گی ایمی اپنے آنسوں پونچتے ہوئے بولی آ جاؤ اس طرف ہے باہر کا راستہ جیک نے کہا اور اسے لے کے ساتھ چل دیا تھوڑی دور چلنے کے بعد ایمی ٹھٹک کر رہ گئی یہ کیا جیک یہ تو وہی رہ داری ہے تم مجھے یہاں کیوں لے آئے وہ گھبرا کر بولی اس لیے کہ یہی تمہاری منزل ہے یہی تمہاری اصل جگہ ہے میری آنکھوں میں غور سے دیکھو اور پھر بتاؤ کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے جیک نے سرد لیل لہچے میں کہا ایمی نے ڈرتے ڈرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سہر زدہ ہو کے بولی مجھے اپنا انجام نظر آ رہا ہے مجھے اپنی منزل نظر آ رہی ہے تو پھر آگے بڑھو اور اپنی منزل کو پا لو ایمی آہستہ چلتی چلتی آنسی کا پھندہ ڈال دیا اور پرسکون نیند سو گئی لوسی نے ایک بار پھر اپنی شکل بدلی اور وہاں سے ہٹ گئی دوسری طرف جیک اندھیرے میں اپنے دوستوں کو آوازیں دے رہا تھا ایمی کہا ہو تم براؤن ہیلری یار کوئی تو جواب دو وہ تھکھار کر زمین پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی ساری شمیں روشن ہو گئیں اس نے دیکھا کہ سامنے سے اس کے تینوں دوست آ رہے ہیں جیک مائی ڈیئر تم کہاں رہ گئے تھے ایمی نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی ہم لوگ تمہیں کب سے جھونڈ رہے ہیں براؤن نے کہا پتا ہے ہمیں باہر سنکلنے کا راستہ مل گیا ہیری بولی چلو پھر چلتے ہیں جیک نے خوشی سے کہا اور چاروں دوست چل دئیے ایمی ہیلری اور براؤن جیک کو لے کر اسی رہ داری میں آ گئے ارے یہ کیا یہ تو وہی جگہ ہے تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو جیک نے ڈرتے ہوئے کہا کیونکہ اس کے دوستوں کے چہرے پہ کرخت گی تھی یہ ہماری آخری آرام گاہ ہے میری آنکھوں میں دیکھو جیک اور بتاؤ کہ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے ایمی نے کہا جیک نے ڈرتے درتے اس کے آنکھوں میں دیکھا اور بولا مجھے اپنی آخری منظر اور اپنا انجام نظر آ رہا پھر وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے سارے دوست چھت سے لٹکے ہوئے تھے ایک پھندہ اس کے لیے بھی تیار تھا اس نے گلے میں پھندہ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں اس واقعے کے ایک سال بعد پھر آسار قدیمہ کی ٹیم وہاں پہنچی روزی ٹیم کی انچارج تھی اور سب کو گائیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ان لوگوں کی نظر سامنے موجود اس قلعے پر پڑی خوشی کی مارے روزی نے زور سے چیخ ماری ہماری اس دریافت پر تو ہمیں انام ملے گا اور ہمیں اخباروں اور ٹی وی میں بھی دکھایا جائے گا ہمارا انٹرویو لیا جائے گا ہم مشہور ہو جائیں گے وہ خوشی سے اچلتے ہوئے بولی تو پھر دیر کیسی چلو آؤ آگے بڑھتے ہیں اس کے ایک ساتھی نے کہا اور وہ سب قلعے کی طرف بڑھتے چلے گئے قلعے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ خوشی خوشی اندر داخل ہو گئے پھر مل کر اسی رہداری کی طرف آگئے کمرے کا دروازہ کھلا تھا سامنے کا منظر دیکھ کے سب کی دل خراش چھیخیں نکل گئیں کیونکہ سامنے چھت پہ براؤن، ہیلری، جیک اور ایمی کی لاشیں لٹک رہی تھی اور ساتھ میں لوسی بھی چھت سے لٹکی ہوئی تھی وہ پیچھے ہٹنے کو تھی کہ لوسی کے ہونٹھ لے اور بولی روزی اب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو یہی جگہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی آخری آرامگاہ بنے گی تمہیں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی آخری آرامگاہ مبارے تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی آخری آرامگاہ پسند آئی تو ضرور بتائیے گا نہ پسند آئی تو بھی ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مہت شکریہ